ویٹمین سی کے حامل پھلوں میں لیمو مالٹے شملہ میرچ اور پپیتہ شامل ہیں ان پھلوں سے جب کوئی شخص ویٹمین سی حاصل کرتا ہے تو اس کے پیشاپ کی ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشاپ کی نالک انفیکشن کے خطرات اور پیشاپ کی جلن کم ہو جاتی ہے فالسہ کی تاثیر سرد تر ہوتی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کا حامل ہے فالسے کا شربت مسانے میں پیدا ہونے والی گرمی، میدے کی جلن، سینے کی جلن اور پیشاپ کی جلن کو کم کرتا ہے جرکان میں اور گرمی کے تیز بخار میں فالسے کا شربت پینا بہت مفید ہے اس کے علاوہ فالسہ میدے اور جگر کو تقویت دیتا ہے اور نظام حازمہ کے افعال کو بھی کنٹرول کرتا ہے آلو بخارے میں وٹیمن اے وٹیمن بی اور وٹیمن سی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ مسانے اور میدے کی گرمی، ہاتھوں کی جلن، پیاس کی شدت اور دماغ خشکی کو بہت موسر طریقے سے ختم کرتے ہیں رات کو ایک گلاس پانی لے کر اس میں چار دانیں خشک آلو بخارہ اور آدھا چمچ عملی بھیگو کا رکھ دیں صبح اٹھ کر گھٹلیاں بہر نکال دیں اور آلو بخارے اور عملے کے گودے کو پانے میں اچھی طرح مکس کر لیں بہترین ذائقے کے لیے آپ ایک چمچ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو آپ چاہیں تو اس میں چینی بہت کم مقدار میں شامل کریں یا پھر نہ کریں دودھ اور دہی کا استعمال میدے میں فیدہ مند بیکٹیریا کی تعداد بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جس سے میدے کی گرمی کے اخراج میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ نظام حازمہ اور میدے کے دیگر افعال بھی بہتر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مسانے کی گرمی بھی کم ہو جاتی ہے پودینہ بھی چھنٹی تاثیر کا حامل ہوتا ہے جو کہ مسانے یا میدے میں بننے والی اضافی گرمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے ایک کا پودینے کا روزانہ استعمال کرنے سے اس مسئلے سے چھٹکارہ پیا جا سکتا ہے پودینے کو آپ پانی اور چائے کے ساتھ ساتھ سلاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مسانے کی کمزوری اور گرمی موزی امراض نہیں ہیں عام طور پر کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ان بیماریوں سے چھٹکارہ پیا جا سکتا ہے موسیقی